اس دیش کا بھلا نہیں چاہتی جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتی وہ ساری طاقتیں مل کے عام آدمی پارٹی کا ویروت کر رہی ہیں اور یہ ساری راشتر ویدھور ویروتی طاقتوں نے مل کے منی سے سو دیا کو جیل کے اندر ڈال لیا ہم نے ثابت کر دیا کہ سفل سرکار تو ایمانداری سے ہی چلائی جا سکتی ہے بے ایمانی سے سفل سرکار نہیں چلائی جا سکتی وہ اب آپ کو سب کو جیل میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے سب کا سب کا نمبر آئے گا گزب ہی ہو گیا عدبت چمتکار اکلپنی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کل کا ہی دن تھا دس ساڑھے دس سال پہلے 26 نومبر 2012 کو ہماری پارٹی بنی تب تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کی ایک ایم ایلے بھی بن پائے گا یہ بھی امید نہیں تھی کہ ایک ایم ایلے بنے گا اور آج دس ساڑھے دس سال کے اندر عام آدمی پارٹی دیش کی راشتری پارٹی بن گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ پارٹی آئے دیش میں پورے دیش میں تیرہ سو سے زیادہ پارٹی آئے اور ان میں کیول چھے پارٹی آئے راشتری پارٹی آئے اور ان چھے میں سے کیول تین پارٹی آئے ہیں جن کی ایک یا ایک سے زیادہ راجیوں کے اندر سرکارے ہیں ان تین میں عام آدمی پارٹی آئے ہیں بی جے پی کانگریس عام آدمی پارٹی تو سب سے پہلے میں سبھی کارکرتاؤں کو تہہے دل سے بہت 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 دیتا ہوں سبھی سپورٹرز کو ہمارے شکچنتکوں کو ہمارے ووٹرز کو اور سب سے زیادہ ہمارے کرٹیکز کو جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں سمیں سمیں پہ کہ ہم کیا گلتیاں کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو میں تہہے دل سے بہت 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 دیتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں بھگوان نے وہاں سے اس وقت تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نہ پیسے تھے نہ آدمی تھے پیسے آج بھی نہیں ہے آدمی بہت ہیں لوگ بہت ہیں لیکن اوپر والا ساتھ ہے آج سویرے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کہاں آگئے تو اس کا مطلب اوپر والا کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سے ہے کی نہیں ہے ہم تو نمت مات رہے ہیں ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں تھی بھگوان نے وہاں جیرو سے یہاں پہنچا دیا اس کا مطلب اوپر والے کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے اوپر والا کچھ تو ہم سے دیش کے لیے کچھ تو کرانا چاہ رہا ہے ہماری کچھ ہماری کچھ خوشی میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں منیسیس ہو گیا کیا کیا کسور ہے کل میں ایک ادھاٹن کرنے گیا تھا سرکاری سکول ہے سرکاری سکول ہے اور اس میں فرنچ پڑھائی جاتی ہے جرمن پڑھائی جاتی ہے سپینش پڑھائی جاتی ہے جیپنیز پڑھائی جاتی ہے میری پڑھائی حسار کے سب سے بڑے پرائیویٹ سکول میں ہوئی تھی ہمارے سکول میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں بڑے بڑے پرائیویٹ سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی آج دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر وہ شکشہ دی جاتی ہے تو منیس سوڈیا کا کسور تھا کہ اس نے گریبوں کے بچوں کو سپنے دیکھنے سکھائے کہ سپنے دیکھو بڑے بڑے سپنے دیکھو ان کو پورا کرنے کا جذبہ رکھو یہ کسور تھا منیس سوڈیا تھا پچتر سال سے گریب کا بیٹا گریب رہ جاتا تھا کیونکہ اچھی شکشہ نہیں ملتی تھی ان کو اس نے سپنے دیئے ان کے سپنوں کو اس نے پر دیئے اور یہ ساری راشتر ویدھور ویروڈی طاقتوں نے مل کے منیس سوڈیا کو جیل کے اندر ڈال لیا جہن صاحب کا کیا کسور تھا ان کا کسور تھا کہ اگر اس دیش کے اندر کوئی بھی پیدا ہو اس کو اچھا علاج ملنا چاہیے گریب ہو چاہے امیر ہو گریب آدمی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رولے گا وہ کوریڈور میں پڑھا رہے گا اس کو دوائی نہیں ملے گی اس کو علاج نہیں ہوگا اچھا علاج کرائیں گے سب کا اچھا علاج کرائیں گے سرکار کرائیں گے علاج اچھا یہ کسور تھا ستندر جان کا اس نے سپنا دیکھا تھا دیش کے لیے ساری راشتر ویروڈی طاقتوں نے مل کے اس کو بیچارے کو جیل کے اندر ڈال دیا لیکن بیچارہ نہیں ہے وہ بھگت سنگھ کا چیلا ہے تو یہ ساری راشتر ویروڈی طاقتیں عام آدمی پارٹی کو روکنا چاہتی ہے لیکن اوپر والا ہمارے ساتھ ہے کسی کی ہمت نہیں ہے میں کمیشہ کہتا ہوں اس پوری ہاتھ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی بہت سنگھرش کیے ہمارے بہت ساتھی ہیں جنہوں نے خوب ڈنڈے کھائے آپ نے بھی کھائے اچھا یہ کوئی نے بیڈ پہ تھے بہت ڈنڈے کھائے جیل گئے بہت لوگ جیل گئے ہماری سنتوش کولی شہید ہو گئی ہمارے ساتھ میرا سانیال جی ہوتی تھی بپن کر کے ایک لڑکا تھا پنجاب میں چناو میں پرچار کے دوران اس کا ہارٹ ٹیک ہو گیا اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے اس یاترہ کے دوران کھویا ہے آج اس موقع پہ ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان سب کو شانتی دے ان کی آتما کو شانتی دے اپنے شریچرنوں میں ان کو ستھان دے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سنگھرش کیا اپنے پریوار نوکری کرتے تھے اچھے اچھی نوکرییں چھوڑ کے آ گئے کیونکہ ان کو انہوں نے سب نے سپنا دیکھا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دیش کے اندر اچھی شکشہ ملے گی وہ سب بڑے خوش ہیں کہ دلی کے اندر پنجاب کے اندر جس طرح سے موڈل گورننس کا بنایا جا رہا ہے ان کے سپنے پورے ہو رہا ہے بہت لوگوں نے سنگھرش کیا ہے اور آج ٹائم ہے اپنی آئیڈیولوجی کو یاد کرنے کا اپنی وچار دھارہ کو یاد کرنے کا عام آدمی پارٹی کی وچار دھارہ کے تین ستمب ہیں یاد ہے نا سب کو یاد نہیں ہے تین ستمب ہیں کٹر ایمانداری مر جائیں گے دیش کے ساتھ گھتداری نہیں کریں گے بہیمانی نہیں کریں گے ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہیمانی نہیں کریں گے بہیمانی کا پیسہ گھر میں نہیں آئے گا کٹر ایمانداری دوسرا ستمب ہے کٹر دیش بھکتی دیش کے لیے جرورت پڑے گی تو جان حاجر ہے پھانسی پہ چڑھ جائیں گے اور تیسرا ستمب ہے انسانیت انسان کو انسان سمجھنا ہے ان لوگوں کی طرح گنڈا کردی نہیں کرنے گنڈا کردی ہماری بچار دھارہ نہیں ہے ان کی ہو سکتی ہے انسانیت انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کی جرورت پڑے انسان کو انسان سے محبت کرنی ہے ہم گاتے ہیں نا انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ یہی پیغام ہمارا تو انسانیت تیسری ہماری آئیڈیولوجی ہے پہلی بار دیش کے اندر پہلے کہتے تھے چناو لڑنے کے لیے اتنو پیسو چاہیے بے ایمانی تو کرنی پڑتی ہے ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے چناو لڑے بھی جا سکتے ہیں اور جیتے بھی جا سکتے ہیں ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے سرکار چلائی بھی جا سکتی ہے اور سفل سرکار چلائی جا سکتی ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ سفل سرکار تو ایمانداری سے ہی چلائی جا سکتی ہے بے ایمانی سے سفل سرکار نہیں چلائی جا سکتے ہیں تو جیسا میں کہہ رہا تھا بھگوان ہم سے کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سب کا سپنا ہے کہ بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے میک انڈیا نمبر ون اور ہمارا دیش بن سکتا ہے نمبر ون ہمارے دیش کے اندر کشمتہ ہے لوگوں میں کشمتہ ہے اور شاید بھگوان یہ چاہتا ہے کہ بھگوان کی بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش تو یہ آم آدمی پارٹی والے ہی بنائیں گے یہ کام ہمارے آتھوں سے کرانا چاہتا ہے دیش کی راجنیتی کے اندر راجنیتی کو ایک نئی دشا دی ہے ابھی تک جب بھی یہ لوگ چناؤ میں آتے تھے کیول اور کیول گنڈا کر دی گالی گلوچ اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو کچھ کہہ دیا ٹی وی والے آتے تھے جی انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا آپ کو کیا کہنا ہے بس یہ ہی چلتی راجنیتی اس نے یہ بولا جی آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ پہلی بار ان سب کو سب سے بڑے نیتا کو ایک فرجی کلاس میں لے جا کے بٹھا دیا ہم لوگان ہے وہ پتہ نہیں اصلی سکول میں گئے کی نہیں گئے لیکن اس جندگی میں ان کو ایک دن اصلی سکول میں بھی بھیجیں گے پہلی بار دیش کی راجلیتی میں سکولوں کی بات ہونے لگی ہے جہاں ہم جاتے ہیں چناب لڑنے وہی پہ ساری پارٹیاں سکولوں کی بات کرتی ہے اسپتالوں کی بات کرتی ہے محلہ کلینک کی بات کرتی ہے سن کے اچھا لگتا ہے یہ ہی تو نیچے یہ راجلیتی اصلی راجلیتی تو یہ ہی ہے کہ سکول کی بات ہو راجلیتی پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو اب ساری پارٹیاں کہتی ہے بجلی فرید ہے دیتی نہیں ہے کہتی تو ہیں کہ الوا تو دیا سب سے امیت شاہ جی نے بھی ایک میرے کو یاد ہے کہیں بولا تھا ویسٹ بنگال میں جا کے بولا تھا ہماری پارٹی کی سرکار بنی تو اتنے یونٹ بجلی فرید کہ الوا سب سے دیا کروا بھی دیں گے سب لوگوں سے دینے بھی ایک باری اور سب لوگوں کو یاد دلا دوں کئی بار بول چکا ہوں ہم لوگ آم آدمی پارٹی میں مرنے مٹنے کے لیے دیش کے لیے آئے ہیں اگر کسی کے من کے کونے میں کبھی آئے پد کی اچھا پیسے کی اچھا پرتشتہ کی اچھا تو یا تو وہ فیلنگ نکال دینا اور یا آم آدمی پارٹی چھوڑ دینا وہ اب آپ کو سب کو جیل میں ڈالیں گے وہ ساری راشتھ ویرودی طاقتیں ہمارے کو روکنا چاہتی ہیں وہ اب آپ کو سب کو جیل میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے سب کا سب کا نمبر آئے گا سب کا نمبر آئے گا ایک ایک کر کے کم سے کم آٹھ سے دس مہینے جیل میں جانے کے لئے تیار رہنا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ کچھ کرائی نہیں پھر اس کے بعد تو بیل میل میں نہیں جاتی ہے تو اگر کسی کے مند میں در ہے اگر کسی کے مند میں در ہے تو عام آدمی پارٹی چھوڑ دیں جیسا میں نے کہا دو قسم کی راجنیتی دیش کے اندر چل رہی ہے ایک پوزیٹیو راجنیتی آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے اندر ہم چناب لڑے ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم ہمیشہ میں نے پچھلے چناب میں دلی کے چناب میں چناب کے پہلے بول دیا تھا کہ بھئی میں نے پانچ سال میں کام کیے اگر آپ کو میرے کام اچھے لگے تو میرے کو ووٹ دینا نہیں تو میرے کو ووٹ مت دینا کام کے نام پہ ووٹ مانگے ہم نے پنجاب میں گئے ہم نے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ ووٹ مانگے گوہ میں گئے گجرات میں گئے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ کام پہ ووٹ مانگے یہ پوزیٹیو راجنیتی ہیں اور یہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے ہیں مار کٹ کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں گالی کو لوچ کرتے ہیں یہ نیگٹیو راجنیتی ہے اس دیش کو پہلی بار ہم لوگوں نے ایک پوزیٹیو راجنیتی دیئے آج اس منچ سے اس دیش کی جنتہ کو احوان کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو نمبر ون دیش بنانے کے لیے آم آدمی پارٹی کے ساتھ جڑی ہے اور آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے ایک نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پہ جو جو لوگ دیش بھر میں آپ تو جڑے ہوئے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ miss call مارے جو جو دیکھ رہے ہیں 987-1010101 987-1010101 اس نمبر پہ miss call مارے آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے اور انت میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اگر اس دیش کی سیوہ کے لیے یہ جان چلی جائے تو اپنے کو بہت سو بھاگیش آلی سمجھوں گا اس شریر کا قطرہ قطرہ میرے شریر کے خون کا قطرہ قطرہ اس دیش کے لیے اگر شہید ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت سو بھاگیش آلی سمجھوں گا دیش کے ان سب کروڑوں لوگوں کو سلام جن لوگوں نے اتنے کم سمیے میں آم آدمی پارٹی پہ اتنا وشواس کیا کتنی بڑی ہم کو جمعیداری دی راشت پارٹی بننے کی جمعیداری کوئی چھوٹی جمعیداری نہیں ہے بہت بڑی جمعیداری ہے اوپر والے سے پرارٹھنا کرتا ہوں کہ یہ جمعیداری پوری مانداری اور نشتہ کے ساتھ ہم لوگ پوری کر پائیں ایسا ہمیں طاقت دیں ہمیں صدبودی دیں بہت بہت شکریہ